نمسکار آپ کا اپنے ناشتر خبر میں سواگت ہے میں پرگیا جھا ناشتر خبر میں آج آپ کو ان سٹوڈنٹ سے ملواتے ہیں جنہوں نے سی سی اے پی کورس کیا ہوا ہے اگر آپ کے مند میں سٹوڈنٹ کا نام سن کے یہ آ رہا ہے کہ کچھ چھے سے سات سال کے بچے یا پندرہ سولہ سال کے بچے تو ایسا نہیں ہے دراصل یہاں پر سات سال کے جو بزرگ ہیں وہ بھی ایک سٹوڈنٹ کے طور پر آئے ہوئے ہیں ایک ٹرینی کے طور پر یہاں آئے ہوئے ہیں جنہوں نے سی سی اے پی کورس کیا ہے اور اس سی سی اے پی کورس کو کرنے کے بعد انہوں نے کیا محسوس کیا کیا سیکھا اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ جو دنے بھی آپ ہمارے ساتھ ایکسپورٹ دیکھیں گے جڑے ہوئے ہیں یہ انیا پیتھیوں میں ڈاکٹرز ہیں یا کسی بڑی کمپنی میں کام کرنے والے لوگ ہیں لیکن آخر وہ سی سی اے پی کورس میں یا پھر ان پیتھیوں کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں آخر کیا کارن ہے کہ آج کے لوگ جتنی بھی انیا پیتھیوں ہیں ان سب ہی کو چھوڑ کر نیچر کی طرف بڑھنے کا کام کر رہی ہے چلی آپ کو جانکاری دیتے ہیں ابھی جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ ایک ٹرینی ہے جو کی سی سی اے پی کورس کر چکے ہیں اور فلحال یہاں پر انٹرنشپ کرنے کے لئے موجود تھے انہیں پہلے جلندر میں بھی ٹریننگ دی گئی تھی اور ابھی سی سی اے پی کورس کرنے کے بعد یہاں پر آج انٹرن یہ کام کر رہے ہیں ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں جانتے ہیں سر جب آپ سی سی اے پی کورس کر رہے ہیں یا کر رہے تھے تو آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے سارا جلندر میں بھی ہم کر رہے تھے جب ہم نے ساتھ دن کی ہینڈ آن پریکٹس کی تھی تب بھی وہاں پہ بہت بڑی ہے سسٹم تھا جو ٹریننگ کا سسٹم تھا اور جو ڈاکٹس آپ کی جو وہاں پہ گائل لائنس تھی وہ سب کچھ بہت بڑی ہے تھا اور اس کے بعد ہم جب جہاں پہ آئے ہیں تین دن کے لئے انٹرنشپ کے لئے جہاں پہ ہمیں بہت بڑی ہے لگا اور یہ ایک بہت بڑی ہے کورس ہے اس میں آپ مطلب سرکیڈین کلوک ہے بڑی ہے جو کہ آج کل کے ڈاکٹس کی جو مورڈن لائفسٹایل میں جو کہ 2 گڑ چکا ہے اس کو سیٹ کرنے کے لئے اپ جب تک اس کوốn تک سیٹ کرنے پائیں آپ کسی بھی مواری سے نجات نہیں پہ پائیں ایک ایسا گھائیک surse ہے جس سے آپ آج کل کے مورڈن لائفسٹائل ہے اس کو آپ اس سے بچنے لئے اور جو مورڈن لائفسٹائل ڈزیلس ہے اس سے بچنے کے لئے جے فرس ٹیپ سے مان لیجی آپ اس کے بغیر آپ چاہے کوئی بھی میڈیسن لے لو آپ کا وہ میڈیسن جو ہے وہ کیا کہ ایفیکٹ نہیں کرے گی اس لئے سرکیڈین کلوک کو سیٹ کرنا ایک پرائیمری ٹارگٹ ہے کسی بھی پیشنٹ کا اور جے تو پیشنٹ کو آپ شوڑیے کسی بھی عام پرسن کا جو سرکیڈین کلوک جو وہ سیٹ کر لے گا تو بیماری نہیں پڑے گا اور جو بیماری نہیں پڑے گا تو دوائی کی جو بہت ہی کم مطلب بلکل ہی ضرورتی نہیں ہے اور ڈاکٹر صاحب کا جے بہت بڑیا جو جو انیشیئٹ ہے ہم کو تو بہت بڑیا لگا اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک چانے کی ضرورت ہے تاکہ عام جن ہر آدمی جو اس کو اپنا سرکیڈین کلوک کو اپنا دن چریا جس کو اس کو پرانے سمجھ میں دن چریا بولا تھا اس کو صدار کر وہ موڈر لائف سٹائل سے جو افیکٹ ہے اس سے بچ سکتا ہے آپ مجھے کچھ اپنے بارے میں بتائیے سر کی کہاں پریکٹس کرتے ہیں میں ہمارا میں ڈاکٹر میں پی اچڈ ہوں ہاں جی تو میں عمرت سر میں پریکٹس کرتا ہوں ہاں جی اور ہم ٹوانٹی فائی لیئر سے پیرامیڈکل انسی چوڑی اس کو رنگ کر رہے ہیں پنجاب میں عمرت سر سے ٹوانٹی فائی لیئر سے تو جب ہم نے دیکھا کہ موڈر لائف سٹائل میں سسٹم میں وہ افیکٹ اتنی نہیں ہو رہی ہے ٹھیک نا تو اب کہا ہے کہ اس کے بغیر آپ کسی بھی میڈیسن اور کسی بھی علاج کی کلپ نہ ہی نہیں کر سکتے تو اس لیے جو سی سی پیشنٹ کے بارے میں آپ بتائیں گے جسے آپ نے ٹریٹ کیا ہو اس دوران اس کورس کے دوران ہاں اس کورس کے دوران جیسے ہم پیشنٹ ہے جس کا جیسے نیور کی پرابلم ہے جہاں کوئی بھی پرابلم ہے کسی بھی پیشنٹ کو ہے نا ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو یہ ہی بتاتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی بھی اپنے ڈزیز سے نجات پانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جے کرنا ہی پڑے گا یہ بیسیک ہے جو کہتے ہیں نا کسی بھی بیلڈنگ کو بنانے کے لیے جو بیسیک سٹیپ ہے وہ بیلڈنگ بند ہی نہیں سکتی آپ دیکھوڑے جب آپ کی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے جب فاؤنڈیشن وہ بھی سٹرونگ نہیں ہے تو بیلڈنگ بنا بھی لیں گے تو وہ گر جائے گی اس لیے اس کا ہم سب ہی پیشن کو جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ آپ پہلے فاؤنڈیشن بنائیں اس کو سٹرونگ کیجئے اور اس کا بنانے کا سب سے بڑیا جائی ہے پرانے سمجھ میں بھی دن چریا سے ہوتا تھا تو آج کل کے مورڈن لائف سٹار میں لوگ اس کو بھول گئے ہیں جبکہ ڈاکٹر بی آر سی کا بہت بڑا نیشیٹب ہے لوگوں کو ایک کرانتی ہے ہم تو کہیں گے ڈاکٹر بی آر سی ایک نئے جوک ایک نئی کرانتی ہے فیوچر میں کیا آپ لائن ایسی سی ای پی کورس کو لے کر آپ کا ملب آگے بڑھیں گے یا پھر آپ تو فیوچر میں آگے تو ہم اسی کو بیس ملیں کیونکہ یہ تو فاؤنڈیشن ہے نا جب کب کی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے تو آپ بیلڈنگ کیسے اپنا پائیں گے فاؤنڈیشن بہت بڑی اثر شکریہ شکریہ